سلواتکالہ وعلا آبائی فی حاضح ساتھ وفی کل ساتھ ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلم وائنا حتی تسکنہو ورزکتہو ام وطمتعو فیہا طویلہ ربی صلی اللہ محمد وعلا محمد واجل فرج آل محمد بلندت سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المادیجین المظلومین الماسومین اللذین ازہا واللہ وانوہم الرجسا وطحرہم تطھیرا وآلہ اللہ علیہ وسلم وآلہ اللہ علیہ وسلم وآلہ اللہ علیہ وسلم ملغنین اجمعین من یوم ناہازی لیوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سوانهو فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعید اللہ علیہ زیبانکم الرجسا للبیت ویتحرکم تطھیرا سلوات پڑیے بلند اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند سلوات پڑے سب سے پہلے آج کی صفح انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست بلدار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے یہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے عجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں نیاب آباد رہے ہیں سلامت رہے ہیں تمام مہمانانِ کرامی ارواز بولیترہ مقصہ نہیں موسم کہتے ہی اسے ہیں جو بدل جائے ذہن میں نہ رہے وقت مختصر ہے زیادہ نہیں وقت جتنا بھی مل جائے مختصر ہوتا ہے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سان سے لے کے آخری آدمی کی آخری اچھکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی نالین کے تلوے سے ہوتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے جی بچھوڑا ہے جی بچھوڑا ہے جی بچھوڑا ہے جی بچھوڑا ہے ہاں آدمی سلام جنگی بچھوڑا ہے دعائیں اے ذہنوں میں رہیں نکی بھائی کے بھائی جان علی لہم مالکوں کو شفاء کاملات آپ فرمائے جو سفر کا کہ ان سے پہلے دعا کی شاہد صاحب نے ناصر جعبی صاحب ان کے آباب اور دور دور سے آگا صاحب نترے مومنین آئے مالک انہیں جناب سیدہ کی نالین سوٹیوی دھول کے حسار میں رکھیں وقت میں نے پہلے کہا مقتصر ہے اللہ آل محمد کی تہارت کا اعلان کر رہا ہے بلا تمہید تھوڑا پڑھنا جلدی میں نہیں پڑھ اللہ آل محمد کی تہارت کا اعلان کر رہا ہے ان نماز سے آغاز ہے بیٹے دیکھو میری طرف کلمہ آسر ہے یہ حسار کسے کہتے ہیں حفاظتی دیوار یہ چلہ کرنے والے بھی حسار کہنستے ہیں اور وہ حسار اس لیے کہنستے ہیں کہ کوئی شیطانی طاقت چلہ کرنے والے سمجھ میں آئے نا یہ جو ویرانوں میں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ تم ویرانے میں کیوں آئے اللہ اللہ کرنے کے لئے وہ کہنے لگے اللہ اللہ کرنا ہو تو پھر دنیا چھوڑنا پڑتی ہے یہ جملہ کہہ کے چلا جاؤں تو میری عبادت یہاں مکمل ہے کہنے لگے کہ اللہ اللہ کرنا ہو تو پھر دنیا چھوڑنا پڑتی ہے یہ اللہ اللہ کرنے کے لئے دنیا چھوڑنے والوں کو غدیر کی یاد میں سجا ہوا ممبر مشورہ دے رہا ہے تم نے اللہ اللہ کرنے کے لئے دنیا چھوڑی ہے علی علی کرو دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے کیا کہنے آپ کے بڑی نوازش مل کے بولو حیدری علی علی کرو دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے یہ علی علی کرنے سے دنیا کیوں چھوڑ جاتی ہے میرے بھائیوں میرے محسنوں کیونکہ علی نے دنیا کو طلاق دیتی میار سواد کا امتحان ہے علی نے دنیا کو طلاق دیتی دنیا کے معنی کہیں گھٹیا پست پست مذکر نہیں گھٹیا مونس لاہار اور پورے ملک سے بلکہ بیرون ملک جائے ہوا مجمع ہے سماعتوں پہ اعتماد ہے جملہ ضائع ہونے کا ذرہ برابر بھی خدشہ میرے دل میں موجود نہیں تیری لوحے عقیدہ پہ تحریر کرو جملہ دعا جتنی تیرا دل چاہت نہیں دے دینا دنیا کے معنی ہے کھٹیا مونس علی نے دیتی دنیا کو طلاق اللہ اور والوں مرضی سے نہیں دیتی رسول علی سے کہہ گئے تھے یا علی آپ کو میرے بعد جو کھٹیا لگے اسے طلاق دے دینا کیا کہنے آپ کے کیا کہنے جیئے آپ آپ جیئے آپ آواز میں آپ کی ضرور میں جیئے بسم اللہ بہت شکریہ جیئے آپ بہت شکریہ کیا کہنے جیئے سید مل کے بولو حیدری اللہ ارادہ کر ارادہ ہے اللہ کا حلی مولد حلی مولد ارادہ اللہ کا کہ آل محمد سے ہر کسن کے رجز کو دور رکھیں یہ اللہ کا ارادہ کیا ہے بیٹے دیکھنا میری طرف میری قوم مشکل سنتی ہے مشکل کشا کے ماننے والی قوم ہے یہ مشکل نہیں سنیں گے تو کون سنیں گے ارادہ اللہ کا جا فی سب کیا ہے انما آمروہو سورہ یاسین سے پڑھ رہا ہوں اِزَا آرَادَ الشَّيْعِ اس کا عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی شایع کا ارادہ کر لے اَنْ يَقُولُ لَهُ قُن پھر کہتا ہے ہو جا فَيَقُون ہو جاتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اپنی آواز حسین کی مجلس سے بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے کیونکہ جو آوازیں یہاں اس طوال نہیں ہوتی پھر ان کا مصرف اچھا نہیں رہتا بے توجہ مجلس سے بچا کے جب وہ کسی شایع کا ارادہ کرے اَخْتَرِجَا جی تو کہتا ہے ہو جا ہو جاتا ہے یہ جسے کون اور فیہ کون سمجھ نہیں آیا اسے میں آسان کر دوں کہ کون کیا ہے فیہ کون کیا ہے بچوں نے ماں سے کہا اممہ ہمارے کپڑے میں کون اور فیہ کون سمجھا رہا ہوں اس سے آسان کر ہی نہیں سکتا شایعلادوں نے اممہ سے کہا بچوں نے اتمنان سے پوچھا لباس کہا ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس ہے ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس ہے شایعلادی نے کہا درزی کے پاس ہے میرے اس جملے کی قدر میں نہیں کہتا وہ کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا جس کا حسین سے تعلق ہے اس کے ہاتھ بھی اٹھیں گے آواز بھی بلند ہوگی شایعلادی نے کہا درزی کے پاس ہے ادھر بطول کی زبان سے درزی نکلا خودلاللہ نے اپنے سامنے سجوی فرشتوں کی بزن کے سلطان جبرائیل سے کہا جبرائیل میں تمہیں ترقی دے کہ حسنائن کا درزی نہ بنا دوں آئے کیا کہنے بھئی آپ جیئے ہیں آب آد رہو تمہاری زندگی ہے بسم اللہ بسم اللہ مل کے بولو مل کے بولو بسم اللہ حسین باقشاہ حسین باقشاہ عباد رہو مل کے بھئی دعلاد سلام اللہ پھر سران کیے گا ملے بھائیل سلام کے ملے بھائیل سلام ملے بھائیل سلام بھائیل سلام اور دو دیئے جبرائیل کپڑے لے کے دروازے پہ آ گیا اس سے زیادہ جلدی کیا ہو سکتا دستک دی اندر سے پوچھا گیا کون یہ پوچھا کس نے سیدہ فضان میں کنیز کہنے کی جررت نہیں کر سکتا سیدہ کہہ رہا ہوں اور سیدہ اس لیے کہہ رہا ہوں محمد بیٹی کہیں گے تو میں سیدہ ہی کہوں گا مصطفیٰ بیٹی کہیں گے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ اتفاق نہیں کر رہا نا مقدومہ کی بنیلت پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ بیٹی کہیں گے تو میں سیدہ کہوں گا جو بندہ ابھی میرے ساتھ نہیں چلا میں اس کے لیے دو مصرے عرض کر رہا ہوں قرآن ہو کے کہتے ہیں ان کو حسین ما قرآن ہو کے کہتے ہیں ان کو حسین ما فضہ میرے عقیدے میں عمل کتاب ہے جس کا عقیدہ ملتا ہے فضہ میرے عقیدے میں عمل کتاب ہے شہید ناصر عباس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنے کی مجھنا چیز کو ضرورت نہیں درجات بلند ہیں جو بطول کے نام پر شہید ہو جائے اس کا درجہ پھر اور کیا ہوگا وہ جنت سے آگے کہیں جا کے رہتا ہے جنت میں اس کا مقام بھی نہیں ہے پھر وہ جنت العرض سے جنت ذات تلہ جاتا ہے جنت سماوات تک جلا جاتا ہے لیکن ایک جملہ کہنے کے بعد میں دیکھوں گا کون کون مجلز میں موجود ہے سیدہ نے پوچھا کون باہر کھڑے ہوئے جبرائیل نے کہا آنا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی بی بی فضہ نے لہجہ بدل کے پھر پوچھا کون انہوں نے پھر کہا میں حسنین کا درزی مخدومہ نے پھر کہا کون انہوں نے پھر کہا میں حسنین کا درزی میں نگی بھائی کے دروازے پہ جاؤں دستک دون درزے پوچھے کون میں کہوں محمد عباس یہ پھر پوچھ لیں کون میں کہوں محمد عباس رزوی یا رسول نہ کرو یہ پھر پوچھ لیں کون میں کہوں محمد عباس رزوی جو محولہ کا ذاکر ہے جتنے تعرف کے حوالے ہیں میں پیش کرتا جاؤں گا کبھی تو پہچان لیں گے کون کون کرتے جائیں گے میں حوالہ بدلتا جاؤں گا بی بی فضہ پوچھتی جا رہی ہیں وہ درزی درزی کہتے جا رہے ہیں میں نے جبرائیل سے کہا آپ سیدہ الملائکہ بھی ہیں امین وحی بھی ہیں جبرائیل بھی ہیں پہلی بار فضہ نے پوچھا تھا آپ درزی کہہ لیتے دوسری بار جبرائیل کہہ لیتے تیسری بار امین وحی کہہ لیتے چوتھی بار سید الملائکہ کہہ لیتے آپ درزی درزی کہتے جا رہے ہیں جبرائیل کہتے وہ قیامت کی شد تک پوچھتی رہے میں درزی کہتا رہوں گا میں نے پوچھا جبرائیل درزی ہی کیوں کہنے لگے بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا اور جو بطول کی زبان سے نکل ہوئے لفظ کو بدل دے لانت قیامت تک اس کا پیچھت کیا کہنے بھئی تمہارے لیے لی بسم اللہ آب آدھ رہو تمہاری زندگی ہوں لی بسم اللہ سلامت رہو لی بسم کیا کہنے ہوں آپ جیو ملقبال حیدری لی بسم علی مران کی بسم اللہ سکتہ کیا کہنے آپ کے جو سیدہ کی زبان سے نکل ہوئے لفظ کو بدل دے مل کے بولو مخدومہ پاک کی مجلس ہے نعرہ علی وادشاہ کا ہے اور یہ نعرہ پہنچے گا سیدہ کے دربار تک دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنی طاقت سے پہنچاتا ہے نعرہ یہ نعرہ میرے بھائی ایسے نعرہ لگا تھا یہ ہے کون بی بی نے کہا درزی کے پاس یہ ہے کون وہ کپڑے لے گیا گیا یہ ہے بھائیہ کون جس بندے کو اب بھی زمین نہیں آئی مامون کا دربار کون اور فیہ کون سمجھا دیں ممبر پہ رضا بادشاہ بے توجہ ایک بندہ سامنے سے اٹھا جسے بندہ میں تکلف ان کہتا ہے حلی کی ولایت کا منکر بندہ تو نہیں ہوتا تو بندہ اٹھا اس نے رضا بادشاہ کو روکنا چاہا بے توجہ نعادہ ہزین جاگی ہے میں بتا دوں کیا روک رہا تھا یہ بارش کے قطروں سے میں کہتا ہوں صرف نظر کر کے گزر نہ لیں اس نے کہا رضا یہ جو کچھ دن پہلے بارش ہوئی ہے عقید جعفری صاحب اس جملے پہ چیک ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی دعا سے ہوئی ہے رضا کے تیور بدل گئے رضا جلال میں آکے آواز دیکھے کہتا ہے دعا سے نہیں ہوئی میں نے برسائی ہے جس بندے کا عقیدہ ملتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے دعا سے نہیں ہوئی میں نے برسائی ہے جیو آباد رہو یہ کہنے لگا آپ کون اور فیہ کون سمجھا رہا ہوں آپ خود کو موجز نوما سمجھتے ہیں بات جانے پر مارا سمجھتے نہیں ہیں کہنے لگا اگر ہیں تو پھر موجزہ دکھائیں اب سمجھتے ہیں بات جانے پوچھا موجزات کیا دکھائیں کہنے لگا اگر موجز نوما ہیں تو پھر کہیں سے کوئی درندہ آئے آ کے مجھے کھا جائے موسیٰ کے بیٹے کے چہرے پر توحید کا جلال آیا رضا آباد دے کے کہتے ہیں کہیں سے کیوں آئے گا یہیں سے آئے گا آئے کیا بات دیویس اللہ کہیں سے کیوں آئے گا جیو بھئی آباد رہو کہیں سے کیوں آئے گا ملگے بولو یہیں سے آئے گا یہیں سے آئے گا یہیں سے آئے گا سیزادہ یہ کہنا تھا نا یہیں سے آئے گا تو درباریوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے کہ یہ ہم میں سے درندہ کون ہے بات چاہرے ہو فرما رہے ہیں یہیں سے آئے گا درباری ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے بیٹے دیکھنا میری طرف درباری ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے چہرے نے پلٹ کے دیوار پر لگے ہوئے کالیم پر سوئی کے تھاکے سے نکل ہوئی شیر کی تصویر کو دیکھا شیر چلا آئے یار جسے بعد پہنچے وہ ہاتھ اٹھا ہے بسم اللہ بادشاہ نے تصویر کو دیکھا شیر چلا دیکھنا کن تھا واقعہ زنانہ مقصد نہیں وہ شیر کا چلنا فیہ کن تھا یہ طہارت وہ طہارت نہیں جو تُو سمجھ رہے یہ صداقت وہ صداقت نہیں جو دنیا سمجھ رہی ہے اس گھر سے صداقت تخلیق ہوتی ہے کبھی بطول کے دروازے پہ تو آ گھر بیٹھ کے تو مجلس پہ اترازات کیے جا رہے جو سیدہ بطول کے دروازے پہ آ جائے وہ خالی نہیں جاتا جعفریز آپ میں جملہ آج کے دن کی مجلس کا اپنے حصے کا سب سے بڑا کہنے جا رہا ہوں جو بندہ گھول کرے گا وہ دعا دے دے گا جو بطول کے دروازے پہ آئے وہ خالی نہیں جاتا محمد آئے تو حسنین لے جاتے ہیں علی آئے تو عباس لے جاتا آئے 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 محمد آئے تو حسنین علی آئے تو عباس یہ حسنین کہاں سے ملے سیدہ کے دروازے سے آئیت نہیں آگئی تھی ان سے گو تم لاؤ اپنے بیٹوں ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں بے توجہ بیٹے دیئے تھے بطول نے ان کو لے کے چلے تھے رسول مباحلہ میں اور مباحلہ میں جانے کی ترتیب کیا تھی رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے حسین گود میں انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی خدا خدای سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی کیا کہنے ہیں خدا خدای سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی یوں چلے مباحلہ میں جو عیسائی آئے تو بس چھوڑ رہا ہوں میں جو عیسائی آئے تھے انہوں نے کہا جی چہرے دیکھیں چہرے دیکھنے کے بعد وہ شاہ جی مباحلہ سے دست بردار ہو انہوں نے کہا آج کے بعد ہم آپ کے سامنے عیسائی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں یہ رائع دیکھا کسے تھا ترتیب تو لاہر والو آپ نے سننی آگے رسول تھے حسین کو اٹھایا ہوا تھا حسن نے رسول کی انگلی پکڑی تھی اور آسمان کی آنکھوں نے مدد کے بعد دیکھا تھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے کیسے چلتا سو جاؤ تو تمہاری اپنی مردی ترتیب پھر عرض کر رہا ہوں رسول کے پیچھے یہ جملہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے چہروں کوئی طرف بھی دیکھوں گا رسول آگے تھے رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ تھا جس کا عقیدہ ملتا ہے وہ بولے رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ تھا اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ تھا اس بارگاہ کی فیداؤں میں ان چار مصروں کی گونج اگلے سال کی مجلس تک باقی رہ جائے گی دیکھا صرف حسنین کو عیسائیوں نے اور کہا آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے ہوا کیا مباحلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پہ جبی تو وہ کیسے علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے آئے 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 کیا کہنے بھئی آپ دیئے آپ آپ کی زندگی ہیں سلامت رو آباد رو علی کے بیٹوں کے جی بسم اللہ تین جماعتی ثانی ہیں آج مسائب آپ نے سن لیا موسم بدل ہے میرے بھائی اور یہ پانی کے کتریں ہیں بارش پانی کی ہے پتھروں کی نہیں ہے سارے سال کی میرے بھائی کی محنت ہے سارے زاکر پڑھیں گے نشاءاللہ رات گئے یہ سردہ ذکر تمام ہوگا لیکن آج رات کی تاریخی میں چھپ چھپ کے علی نے ایک جنازہ اٹھا میں بسم اللہ کروں سینے میں ہمت نہیں آگئی نہ ہو تو نہ ہو لیکن آج سبتلو ہونے والا سورج سارے غیرت مندوں کو رولا کر گیا تین جماعتی ثانی ہیں نا آج زفنی بطول نے گلیوں میں رو سامان پیدا کر آج کے دن لوگ تجھ سے پوچھیں آج کیوں رو رہے ہو تم سے کہنا محمد کی بیٹی زخمی شاکت صاحب کہہ رہے تھے دروازے پہ آئے مسلمان دروازہ گی رایا سیدہ زخمی ہوئی یہ کالے کپڑے پہ میرا ہاتھ ہے حوالوں کے لئے امبار لگا دوں بات صرف گھر کی نہیں ہے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے محمد کی بیٹی کو مدینے کی گلیوں میں مارا ہے علی گلی یہ گھر سے نکل پیتی تمہاری زندگی ہوں سلامت لو جی 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 بسم اللہ کر ہو گئی عبادت تیری جوانی سلامت لو بندے کہتے ہیں روایت ذرا نرم جا فریصہ بندے شکایت کرتے ہیں روایت ذرا نرم اور کہاں سے لائیں نرم روایت تازیانے کی جگہ کیا کہیں تازیانے کی جگہ کیا کہوں تلوار کی نیام کی جگہ کیا کہوں لفظ تو صرف اتنا کافی ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی نے مصطفیٰ کے بعد دائیں ہاتھ سے تصویر نہیں پڑی لاہر والوں جو سمجھے گا وہ ماتم کر لے گا کیوں نہیں پڑی تصویر پڑی جاتی ہے انگلیوں سے تصویر پڑی جاتی ہے انگلیوں سے انگلیاں ہوتی ہیں ہاتھ کے ساتھ حضرہ رسولوں کے علی کو بچاتے ہوئے ایک بے غیرت نے نیام سمیت تلوار بطول کے ہاتھ پہ ماری تھی جس بندے کے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ بطول کا ماتم کرنے آئے میں بسم اللہ کروں آپ کی زندگی ہوں وہاں آپ سلامت رہیں چھولی پہلا آج کی مجلس سے خیرات لے کے جا آپ جلدی نہیں کروں گا تیری صفیت داڑی کی عزت سلامت رہے تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رہے ایک جملہ اور کون جی جی بسم اللہ کوئی جلدی نہیں مسائب میں رونے کے لیے اتنے بندے جمع ہوئے جو بندہ صبح نہیں کہہ سکا تھوڑے بندے تھے بطول کے جنازے تو علیہ وعلی اللہ پڑھنے والوں جب تین جماعت دیوستانی کی مجلس سننے کے لیے جایا کرو نجف کی طرف موں کر کے کہا کرو یا علی تیری تنہائی کی قسم ہم بطول کا جنازہ پڑھنے آئے آب آگ رہو سلامت رہو کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ہو گئی یہ بابت دشان بٹی مالک تیری دعائیں مستجاب فرمائے نکی بھائی مالک آپ کے بھائی کو شفائے کامل آتا فرمائے باب آتر شاہ جی ناظر جعفری صاحب میں ایک جملہ یہاں کہہ رہا ہوں ہم نے کہتے ہیں نرم چل میں لفظ بدل لیتا ہوں بطول دروار سے گھر واپس آئی تھی علی عمران آگے بیٹی کے سامنے بیٹھی زاکرین ایک سوال پڑھتے ہیں دوسرا نہیں پڑھتے ہیں منصب علی دوسرا سوال میں بتاتا ہوں بیٹی نے ماں سے کیا سوال کیا پہلا سوال تھا اما تیرے بال کیوں سفیدیں دوسرا سوال کم پڑھو پڑھو دوسرا سوال اگر تیرا سینہ پرداشت کر سکے سیدہ زینب آواز دے کے کہتی ہے اما تو گئی حاک مانگنے تھی تیرا کان کیوں زخمی ہے جس کے سینے میں حسین کا دیا ہوا دل ہے وہ ماں تم کرے جس کے سینے میں شبیر کا دیا ہوا دل وہ ہاتھ سینے پر مارے میں بسم اللہ کروں تمہاری جوانیہ سلامت رہیں اب آگ رہو تمہاری زندگیہ اما گئی تھی حاک مانگنے اما تیرا کان کیوں زخمی ہے بالکل قریب آگئے ہو شہادت مجھے نہیں پڑھنا اما یہ پلو میں کیا باندھا ہے جب پوچھنا اما پلو میں کیا باندھا ہے پلہ ہاروالو سیدہ بطول نے اپنی چادر کا پلو کھولا اس میں سنت کے پرزے تھے موسم کی طرف خیال نہ جائے اس میں سنت کے پرزے تھے بس ایک جملہ کہہ کمیمبر چھوڑ رہا ہوں اس میں سنت کے پرزے تھے سیدہ زینب آواز دے کے کہتی اما نانا کی سنت پر پرزے تو بادار جائے گی تو بادار جائے گی زینب میرا سر زخنی نہیں زینب میرا کان زخنی ہے زینب میرا ہاتھ زخنی ہے زینب شام کا بادار ہوگا لوگوں کی چھولیاں میں پتھر ہوں گے لوگ پوچھے کہ کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی وہ پتھر بارے کے جو بندے ابھی تک ماتم نہیں کر سکے چلو شام کے بادار میں دیکھو شہیدہ ولایت علی کی یہ بیٹی جب شام کے بادار میں آئی تھی شام کی بادار کے چھتوں پر لوگ چھولیوں میں پھول لے کے بہتے تھے میں نے پھول کہہ دیا ایک بندہ کربلا گامی شامی میرے سامنے نکی بھئی کھڑا ہو گیا اس نے کہا تو پھول کہہ رہے میں نے کہا اگر پھول سمجھنا چاہتا ہے آج بھی جنت الوقی چلا جا بیٹی پہ برسنے والے پھول آج بھی ماں کی قبر پہ پڑے تیاری کر ماتم کی ماں ایک جملہ کروں تیری تیاری کے لیے ایک جملہ کروں بیٹی پہ جی جی بسم اللہ بیٹی پہ برسنے والے پھول آج بھی ماں کی قبر پہ پڑے ہیں تو ماں نے کہا تھا بیٹی بادار گئی تھی تو مزلوانوں نے استقبال کیسے کیا تھا آگے تجھے بتاؤں اور اسی پہ مل پر چھوڑ رہا ہوں گیا دے حسین جاگنا بادار کی چھت سے پتھر لگنے لگے اگر ایک پتھر لگا شیدادی امہ رباب کے بعد اوپے بادار کے حجوم میں علی کی بیٹی چلی وہاں آئی جہاں شبیر کا سرسنہ کی نوک پہ تھا سیدہ زینب آواز دیکھے کہتی حسین قرآن کب پڑ ہو گیا آپ تو علی اصغر کی امہ کا ہاتھ بھی زکنی ہو گیا اللہ اور والو حسین نے سنہ کی نوک پہ قرآن پڑھنا شروع کیا علی کی بیٹی نے مدت کے بعد بھائی سے قرآن سنا قریب کھڑے ہو کے خشوہ خدو سے قرآن سننے لگی اچانک شبیر نے آیت کے ساتھ آیت کو بڑا کو اشارہ کیا علی کی بیٹی نے بادار میں پلٹ کے دیکھا بندر بڑا عجیب تھا شام کے بادار کی چھت پہ ایک بے آیا عورت تھی اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک بڑا پتھر تھا وہ پتھر بادار میں پھیکنا چاہتی تھی اللہ اور والو بادار میں نشانہ کوئی اور نہیں حسین کے سینے پہ زونے والی ساڑھے دین سال کی ستینہ تھی اس نے وہ پتھر دونوں ہاتھوں میں اٹھایا یہ پتھر اس نے بادار میں پھیکنے کی کوشش کی ادھر اس نے پتھر چھوڑا ادھر علی کی بیٹی دیلی کے ساتھ شام کے بادار میں چلی پتہ نہیں کتنی رفتار سے اور لاہور والو علی کی بیٹی چلی پھر وہ پتھر سکینہ کے سر میں نہیں وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر میں پتھر کا لگنا تھا اب پاس کا سر نیلے کی نوت میں ناوی بار بادار کی سخت زمین پہ گیرا مجھے ماں جی 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 بسم اللہ خاطر کی تیاری بھئی اب پاس کا سر گیرا خالی حرام زادہ چلا بیٹی یا بہنیں ماف کریں گی اس کتے کے بچے نے اب پاس کا سر ایسے اٹھایا جیسے تیروی زرب کے بعد شمر نے شمبیل کا اٹھایا تھا یہ اٹھا کے وہاں گیا اور نوجوان ماتویوں مجھے ماف کرنا جہاں ابن ساتھ گمینہ تھا آگے کہتا دیکھ پھر اب پاس کا سر نیدے کی نوت سے گر گیا ہے یہ لائل کہتا پھر نیدے پہ سوال کر یہیں چھوڑ رہا ہوں یہ کتا کہتا ہے ہیا کر اب اب پاس کے سر میں نیدے کی جگہ باقی نہیں رہی یہ کتے کا بچہ اب پاس کا سر لے کے وہاں آگے جہاں ایک رسی میں علی کی نو بیٹیاں تھی اس حرام دادے نے ایک رسی لی لاہور والو اللہ جانے کس چیز کے ساتھ اب پاس کے اس کام سے رسی اس کام تک گزر گئی علی کی بیٹیاں کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ غینب آباس دے دے کے کہتی تھی اللہ اب تیرا دین بچ دے موسیقی ای شکικά موسیقی